اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قرم سے ہم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھے آگ ہم نے جلا دی ہے فران کو آلو لینے بھیجا تھا تو وہ صرف پیاز لے کے آگیا ابھی دوبارہ گیا لینے کے لیے تو آلو پہلے اُبا لیں گے پھر اور پھر انشاءاللہ جو جو کریں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ فران کو بہت پسندے آلو کے پراتھے بار بار زید کرتا ہے کہ آلو کے پراتھے بناو آلو کے پراتھے بناو جلو ہم نے کہا کہ بنا دو بھئی ہم نے بہت پراتھے باہت ہے بیچ میں سکارٹ رکھیں گے جنبی کرنے گی یہ دیکھا جیس پران کے کام بہتا ہے اس کے کام کیا کرے گا یہ لیڈیس کام بھی کر سکتا ویسے تو اس نے کچھ کام بندہ کرنا نہیں چلو یہ تو کرے نے کام بیuffle기 بھی کرے سکتا کوئی دیکھا جیسے آپ کی کہ تم یہ روز ہے چلو چلے میں اپنا دیکھا بھی کرے کے بھی کریں اب یہ آلو چڑھا رہا ہے اب یہ آپ یہ لائے گا پیٹے سکھاتی ہے کبھی یہ چپس کھاتی ہے اس نے تو ہمیں کنگال ہی کر دیا زہرہ یہ کر رہی ہے کچھو برپیاز بنا رہی کٹ رہی ہے ہمیں فران نے چائے بنا کے دیئے ہم چائے پھی رہے ہیں مجھے کپ نیچے سے نہیں لایا مجھے پھیالی میں دیئے اس نے مرچی کھا لوں چل دے با بسم اللہ 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 ہلوزو تھوڑی سے ڈال مرچے اگر ہم سالہ دیں ترانی پھر آتا بھی چاہی جا ترانی پھر آتا بھی لئی آمی یہ سوہ گھرامی چالہ رہا ہمیں دال دیئے پہ ہم سوکی میتھے ڈال دیں گے تیاری کشکو آئے گی موسیقی موسیقی تو جی آلو ہم لوگ کر لیں گے میش اس طرح سے پہلے یہ ہمارے پاس تھی نہیں ابھی ہم نے لی ہے یہ محلوک میش کرنے پر جو بیٹھی کی خشبوہ آ رہی ہیں اتنی مزیدار خشبو ہے اور مجھے لگ رہے ہیں کہ بہت مزیدار ہیں مجھے بھوک بھی لگی ہے کراچی میں پھر سے بہت گرمی ہو رہی ہیں سادہ گرمی ہو رہی ہیں حساب سے باہر برداشت بھی نہیں ہو رہی ہیں اس طرح سے ہم لوگ پیڑے بنا لیں گی زیانی بھوک بھوک بھی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس طرح سے آپ جتنا پتلا بنانا چاہے بنا سکتے لیکن یہ ویسے ہوتا موٹا ہی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تجھے ہمارا پراتا ہو گیا تیار ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ساتھ میں ہے دیں اور پراتا اور دائیں تو پھر بہت مزیدار لگتی ہے یہ تھی ہماری ریسپی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور میرے لئے دعا ضرور کریں کیونکہ مجھے میری طبیعت بالکل ابھی ٹھیک نہیں رہتی سب بہن بھائی اور مجھے پتا چلے گا آپ کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا کس بہن بھائی نے میرے لئے دعائیں کی ہیں تو میں پڑھاؤں گی اور مجھے اچھا لگے گا ابھی ہمیں دیں اجازت اللہ